موسیقی اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز کے اوپر اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اتنے ہی شدو مد کے ساتھ آپ کے اوپر قلمی طریقے سے انشاءاللہ گفتگو کے لیے بار بار کیمرے کے اوپر آؤں گا اس لیے آپ کسی ایسے زوم میں مبتلا نہ رہیے گا برل فیل وقت میں جو کہ آپ بار بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکر اور ٹاپک بنا کر میرے خلاف ایک مہیم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہابی اہلی حدیثوں کے ساتھ مل کے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اتوار کے دن تو جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بڑھوں کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے پہلے میں زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے آپ کی خواہش پوری کر دوں آپ کو بڑا ملقات کا شوق ہے آپ پانچ اکتوبر دوہزار اکیس کو بھی منگل کے دن آئے ہیں آپ کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بگول آپ کے اور میرے ساتھ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آن لائن گفتگو کرنے کا پلیٹ فارم موجود ہے میں ہر جمعہ والے دن شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر دو گھنٹے کے لیے لائیو آتا ہوں دس سے لے کر بارہ مجھے تک جس جمعہ کو بھی آپ کی تیاری مکمل ہو جائیں اپنے ساتھ سارے علماء جتنے ہیں جو بندیوں کے اہل حدیث کے بریلویوں کے سب سے نوٹس لے لیں تائم قیامت ہے کہ آپ کے پاس جمعہ والے دن آج ہے تو انشاءاللہ دس منٹ آپ لیں گے سب سے پہلے آپ کو موقع لیں گے اپنا موقع بیان کرنے کا موقع اپنا اپنا بیان کرنا ہے پھر دس منٹ میں پھر دس منٹ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی موقع بیان کرنا ہے ہم دے رہیں گے اور فیصلہ عوام کی ادانت میں ہوگا انشاءاللہ اب وہ مسئلہ ختم ہو چکے اور اگر آپ کو ریزرویشن ہو تو آپ جو کوئی آن لائن کا سلسلہ شروع کیے میں تو ہم آن پہ بھی آ سکتے ہیں لیکن شرطی ہے کہ پروگرام ریکارڈڈ نہیں ہوگا آن لائن سب دیکھیں گے اور ریل ٹائم لوگوں کو پتا چل جائے گا قرآن و سنت کے دلائل کون دے رہا ہے اور کون بزر بابوں کے حوالے دے رہا ہے انشاءاللہ اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے لئے تیار نہیں ہوگے لیکن اگر ہو جائیں تو میری خوش قسمتی ہے اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو انشاءاللہ تو یہ آپ کی انشاءاللہ جو خواہش ہے بچ پر کہ وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم ریسینٹلی انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک قلی پایا ہے جس میں انہوں نے مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے اس حوالے سے چند باتیں انجینئر صاحب کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں اور اس تین گھنٹے کی بحث میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو ایکسپوز کیا جائے گا دنیا کے سامنے اور آپ کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو آن لائن جواب دینے کا موقع مل رہے ہیں جیلم میں تو ہم نے آپ کو ماف کر دیا تھا ہم آگئے تھے ان شرطوں پہ اور وہ ساری رفول دین ترابی اور وہ ساری چیزوں سے ایک قسم کے دسبردار ہو گئے تھے لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب اب چیلنج آپ نے کیا ہے تو میں نے نہیں کیا اب چیلنج پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا لیکن اب چیلنج آپ نے کیا ہے تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المحنت اور وہ تین عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی اور وہ شرط میں سب سے پہلی ہے کہ جو اس میں تین گھنٹے ہماری بحث ہوگی اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں آپ بہت زیادہ غلص صلت دعویٰ کرتے ہیں آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یہ چیز انشاءلہ